موسیقی چاہے وہ یوکرین تھا چاہے وہ رشیا تھا چاہے وہ یوکے تھا چاہے وہ ہانگ کانگ تھا سنگاپور تھا کہاں کہاں وہ نہیں گئے جہاں بھی گئے انہوں نے ایسے کام کر دکھائے کہ he was at the top in his field انہوں نے بہت مختلف جو ایکسپرٹیز وہ حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا یقینی طور پہ ان کا ابھی تک پاکستان سے رابطہ ہے اور وہ اس وقت جو یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے اس میں ان کا بڑا رول ہے جو وہاں سوشل ورک کرتے رہے پھر پاکستان میں وہ کس نویت کا کام کرتے ہیں اور وہ یوکے میں ہیں تو وہاں ان کا کیا کام ہے اور کتنے مختلف قسم کے وہ ان کے پاس ہنر ہیں انہوں نے کیسے اپنا نام اور پاکستان کا نام روشن کیا ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں انیس سو چوہتر کی بات ہے ایک نوجوان چلے گئے سوویت یونین وہاں پڑھنے وہاں انہوں نے پڑھائی شروع کی اور پھر زندگی کے بہت اتار چڑھاؤ بہت سفر کرتے کرتے اتنے برس گزر گئے اور آج یہ شخص the pride of پاکستان ہم تو کہیں گے یہ ایک عرب پتی ہیں جنہوں نے بہت سے یعنی کے منزلیں تیہ کی اور بہت سے یعنی کے میانڈرنگ through life کبھی ان کو king of steel کہا گیا ابھی بھی کہا جاتا ہے کبھی یہ میڈیا میں ownership ان کی اخبارات کی بڑے یوکرین کا جو سب سے پرانا اخبار کی ہے فورس اس کو انہوں نے کیا خریدا اس کو چلایا اس کے بعد ابھی بھی میڈیا میں involved ہیں television channels میں involved ہیں اور کام کرتے ہیں بہت زیادہ charity کا لوگوں کی بھلائی کا تو پیسہ بھی کماتے ہیں پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں اور پھر پاکستان سے بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں اور یعنی کے ایک پاکستان کا ہیرہ جو کہیں چھپا بیٹھا ہے ہم بڑے ویڈیا very pleased کہ ہمارے ساتھا جو پروگرام میں شامل ہیں ڈاکٹر محمد ظہور کراچی سے ان کا تعلق تھا اور اب یہ یوکرین میں رہتے ہیں پھر وقت جب ہم ان سے بات کریں تو یہ لندن میں ہے warm welcome جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ظہور ہمارے پروگرام میں آنے کا جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بتائیے ذرا ابھی ہم نے تو کچھ بہت ایک چھوٹا سا بریف سنیپ شوٹ دیا آپ کی زندگی کا اب آپ بھی کچھ بتائیے تاکہ ناظرین آپ سے سننا چاہیں گے کہ کہاں سے آپ نے سفر شروع کیا اور کہاں آپ آ کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں میں اپنی کہانی جب بھی کسی کو سناتا ہوں تو صرف اس لیے سناتا ہوں کہ بھئی وہ لوگ اسے تھوڑا سا انسپائر ہو کے تو یہ سمجھیں کہ اگر میں یہ کر سکتا تھا تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں بہت زبردست تو دیکھیں میرا جو تعلق ہے وہ کراچی کے ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے اور وہ ہم کرا میں اپنے آپ کو کراچی والا بولتا ہوں ان فیکٹ میں ہوں نہیں کیونکہ ہماری فیملی جو ہے وہ ایبیڈاباد کی طرف سے آئی تھی بیفور پارٹیشن وہ کراچی آگئے تھے اور پھر اس کے بعد میرے والد جو ہے وہ ای جی پی آر میں جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل کے عوضے پہ تھے اور میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ چیز بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کافی عجیب سا تھوڑا سا کامپلیکس محسوس ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ان کے انڈر میں کام کرتے تھے وہ گاڑیوں میں آئے کرتے تھے اور ہمارے والد جو ہیں وہ کم از کم کوئی پندرہ بیس سال پرانی پچیس سال پرانی گاڑی چلا کے وہ سیکل چلا کے آئے کرتے تھے اور اپنی ریٹائرمنٹ تک جو ہے وہ یہی کرتے رہے اور لیکن یہی چیز بعد میں جا کے اتنی کام آئی کہ وہ جب بھی کچھ غلط کام کرنے کا سوچتے تھے تو پھر وہ ان کے جو ہے صورت سامنے آ جاتی تھی اور وہ ہمیشہ اس کام سے روک دیتی تھی تو پڑھائی ہمارے چھے بھائی بین تھے اور ہم کسی نے میں نے سینئر موڈل سکول کراچی سے پڑھا اور باقی میرے بھائی بین جو ہیں وہ وہی علامہ اقبال روڈ کے قریب ایک سکول تھا وہاں سے پڑھا پڑھا کرتے تھے اور پھر نائنٹین سیونٹی فور میں پاکستان سٹیل نے ایک سکولرشپ پروگرام آفر کیا تھا جو کہ سوویٹ گورنمنٹ کا تھا ان فیکٹ اور اس میں چونکہ سٹیل مل بن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھائی سکولرشپ کو آویل کرتے ہیں اور لڑکوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو دیوزر کمپیٹیشن اور ہم کوئی تین تالیس لڑکے ادھر گئے تھے اور اس میں سے ان کے لیے کوئی سکسٹی تھاؤزن سے اوپر کے اپلیکیشن آئی تھی اس میں اگزام بھی ہوئے اور مختلف چیزیں ہوتی نہیں تو اس کے بعد کوئی وہ اس میں سے تین تالیس لڑکے چنے گئے اس میں سے ایک میوی تھا اور یہ جس وقت ساری چیزیں ہو رہی تھی تو آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ وہ میرے ماں باپ حج کے لیے گیا رہے تھے اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور اس زمانے میں حج جو ہے وہ کم از کم چار مہینے کا ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ سفیرہ حجاج پہ جاتے تھے اور اسی پہ واپس آتے تھے تو آپ کی باری ہوتی تھی پہلے گیا تو پہلے واپس آ گیا اور آخر میں گیا تو سب سے آخر میں واپس آتے تھے تو اس طریقے سے پھر ہمیں جو ہے اور کافی چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہمیں سیلیکٹ کیا گیا اس کے بعد ہماری کافی بریفنگ وغیرہ بھی ہوتی رہی اور اس میں کافی چیزیں ایسی بتائیں گے جو کہ بلکل تھی نہیں کہ ہوئی آپ کے لیے الگ کھانا پکے گا آپ کے لیے الگ ہسٹل ہوگا حلال کھانے ملیں گے اور یہ اور وہ لیکن جب ہم روس پہنچے تو ویسی کوئی چیز نہیں تھی نہ تو کوئی الگ چیز تھی نہ کچھ تھا ہمیں سب کے ساتھ برابر میں رکھا گیا اور بلکہ جب ہم ہمارے جہاز ائرپورٹ پہ پہنچا تو ہمیں کوئی ریسیو کرنے والا بھی نہیں تھا کچھ چھ گھنٹے تک ہم انتظار کرتے رہے اس کے بعد ہمیں آ کے ریسیو کیا گیا پھر رات ہو گئی تھی اور ہم جا رہے تھے اور وہ اس وقت ایکچلی میرے زمان میں وہ ذہن میں جو تھا ایسا تھا کہ جیسے جو موسکو ہے اور نیو یورک وہ ایک ہی چیز جو موسکو ہے اور مجھے نظر نہیں آئے وہ کافی ادھرہ تھا میں اس وقت ملدک پہلے دین ہی تھوڑا سا چمبہ ہوا کہ یہ غلط جگہ تو نہیں آگئے تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ پڑھائی بھی ہوئی اور کیا نام ہے شادی بھی وہاں پہ ہوئی اور سب کچھ مطلب ہونے کے بعد جب پاکستان واپس آئے تو پاکستان میں جو ہے وہ ہماری ڈگری کو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں وہاں پہ ڈگری نہیں بولتا اس کو ڈپلوم بولتے ہیں جس طریقے سے جرمنی میں ڈگری کو ڈپلوم بولتے ہیں تو وہ جو پاکستانی انجینئرز اسوسییشن تھی انہوں نے ہمارے خلاف ایک مہا دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھٹوں کے زمانے میں گئے تھے اور ضیاء الحق کے زمانے میں واپس آئے تو گورنمنٹ ہی بدل گئی ہوئی تھی ہر چیز چینج ہوئی تھی تو برحال تو ہمیں نوکری بھی یعنی پڑھوا کے ہم سے ہم سے کانٹریکٹ کروا کے کہ ہم نے پانچ سال کام کرنا ہے لازمی تو ہمیں ملہب انہوں نے اپنی اس پہ ہمیں نوکرییں دینے سے تھوڑا سا گریز کر رہے تھے کہ ان کی تو ڈگری نہیں ہے تو ڈپلومہ ہولڈر ہے تو خیر بڑی مشکل سے جو ہے وہ فائٹ وغیرہ کر کے تو ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھئی ہماری یہ ڈگری ہے کوئی ڈپلومہ وغیرہ نہیں ہے اس کے بعد جب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے وہ حساب چلتا رہا ہے پھر ہمیں اٹھا کے وہاں ہمیں مجھے جو ہے اٹھا کے کیونکہ ہمارے ساتھ اور بھی چالیس بیالیس لڑکے تھے میں اکیلا ایکچلی وہاں پہ ایک شہر میں رہتا تھا دونیس جو کیونکہ اب یکرین کے کنٹرول میں نہیں رہا ہے اور جس جس شہر میں اور جس مل میں میں نے اپنی تھیسس اور پیکٹیکل ورک کیا تھا اپنے اس کے ماسٹرز کا وہ مل میں نے سولہ سال کے بعد خرید بھی لی تھی جی وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا جی جی وہ یوکرین میں تھی مل جی ہاں وہ یوکرین میں تھی ویلکم بیک ناظرین آپ واپس پاکستان آئے اور پاکستان سے آپ لوٹ کے واپس چلے گئے یوکرین جی تو پاکستان میں جب آیا پھر میں بتا رہا تھا کہ وہ پاکستان میں ہوتا کیا ہے دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے ہم لوگ پڑے لکھے لوگ تھے ہمارے پریکٹیکل ایکسپیرینس تھے لیکن ہمیں اٹھا کے مجھے اٹھا کے انہوں نے جو ہے وہ ایک دپارٹمنٹ تھا سیفٹی دپارٹمنٹ اس میں ڈال دیا اچھا پاکستان میں سیفٹی دپارٹمنٹ کو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ وہ کوئی فضول سا دپارٹمنٹ ہوتا ہے لیکن جو دنیا بھر میں جو سیفٹی جو ہے وہ سب سے امپورٹن سمجھی جاتی ہے تو وہاں پر میں نے وہ جو ہم نے جو پڑائیاں کی تھی اس میں بیٹھ کے ہم نے کتابیں لکھنی شروع کر دیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ اس کے بغیر آپ مل میں جا نہیں سکتے جب تک آپ اس کو انسٹرکشن آپ کو نہیں دی جائے اور یہ کرتے کرتے پھر ہمارا جو وہاں پہ مینجر تھا وہ اس نے ہم سے کچھ کوشش کی کہ ہم جو کوئی غلط چیز جو ہے اس پہ اپنا سکنیچر کر دیں کہ بھئی یہ مال لے لیا جائے اور یہ مال نہ لے لیا جائے تو وہ اس میں میری ان سے بنی نہیں تو اس کا نتیجہ ہوا کہ مجھے وہاں پہ کنسٹرکشن پہ وہ ٹرانسفر کر دیا حالانکہ میں سیول انجینئر ہوں نہیں لیکن اٹھا کے دور پھینک دیا گیا اس کے بعد جب وہ سیول انجینئرنگ میں وہاں پہ کچھ یوکرینین اور ہوتے تھے انجینئرز تو میں تو ان کے زبان بولتا تھا تو وہ میں نے اس سے کہا میں نے کہا بھائی یہ بتائیں کہ یہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو انہوں نے کہا دیکھے جب یہ اب پورنگ کر رہے ہوتے کانکریٹ کی تو اس میں ویبریٹر چلنا چاہیے اس کے بعد اس کی جو ہے اس کی کیورنگ ہونی چاہیے اس کا طریقہ کار جو صحیح ہے جی ہٹ لگنا چاہیے پھر اس کے بعد اس کی بچمن کوٹنگ ہونی چاہیے مدھا پورا ایک طریقہ تھا ٹھیک تو وہ پھر جب میرے سامنے پھر دوسرے تیسرے دن کچھ آتھے دن لاکے انہوں نے اپنے ایک آزاد رکھ دے کہ اس پر سائن کریں تو میں نے کہا یہ کس چیز کے ہیں تو پورنگ تو ہمارے بتایا بغیر ہی ہو گئی تھی اور تو وہ پھر میں نے اسے کہا نہیں آپ چاہے کہ رات کو کریں دمی کو کریں مجھے بلائے کریں میں دیکھوں گا پورا سب ٹکنالوجی کے ساتھ سے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں تو وہ مہینے دو مہینے میرا وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے تو برحل وہ پاکستان میں جو بھی آدمی تھوڑی سی کسی چیز کو بھی اپنے لیول پہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ٹرانسفر دوسری جگہ کر دیا جاتا ہے جی ہاں عموماً حکومتی داروں میں عموماً ایسے ہوتا ہے کم ہوتا ہے کہ فرق ہو تو پھر آپ لوٹ کے چلے گئے روس جی پھر اس کے بعد اس کے بعد میں پروڈکشن پلاننگ انڈ کنٹرول کا ڈپٹی چیف ہو گیا اور وہاں پہ ہم نے مطلب کافی جو پوری مل جو تھی وہ ہم خود ہی چلاتے تھے کراچی سٹیل مل اور ہمارے زمانے میں کراچی سٹیل مل نے مور دن نائنٹی پرسن کپیسٹی بھی وہ فرنکشن کرے تھے تو بارال پھر اس کے بعد اس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی آفغانستان میں اور رشنز چونکہ سٹیل مل میں تھے تو پاکستان وہاں پہ کوئی کافی ساری ایجنسیز کام کرتی تھی اور میری وائف چونکہ یوکرین کی تھی تو اس وئی سے اچھا کی تھی تو وہ جو ہیں وہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ آکے تنگ کرتے تھے لوگ تو اس چیز سے تھوڑا سا وہ تنگ آکے جو ہے میں نے جب مجھے ایک آفر ہوئی موسکو سے کہ بھئی آپ آکے ہمارے لیے کام کریں تو وہ میں نے اس کو فوراں ایکسپٹ کر لیا اور طریقے سے میں واپس موسکو پہنچ گیا تو موسکو میں پھر آپ نے بزنس شروع کیا آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جس سٹیل مل میں آپ کام کر رہے تھے آپ نے وہ خرید بھی لی اور آپ کا پھر سفر اسی طریقے سے بڑھتا گیا what made you the king of سٹیل آپ کو تو یہ بھی لوگ جانتے ہیں اس اس نام سے بھی جانتے ہیں جی تو دیکھیں میں میں نے سٹیل پڑی تھی اور وہ ہی میرا کام تھا پاکستان سٹیل میں بھی میں وہی کام کرتا رہا جب میں موسکو واپس گیا تو اس وقت بھی میری جو وہ تھی ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہم پاکستان سٹیل کے ساتھ جو سپیر پارٹس وغیرہ ہے اس کا کام بڑھائے جائے تو وہ پھر میں نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم سٹیل کی ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں میرے جاننے والے تھے سٹیل ملوں میں ہم ان سے سٹیل لے کے باہر بیج سکتے ہیں تو ہم نے وہ تھوڑا سا تھوڑا بہت کام کیا کافی سارا کام کیا اور پھر اس کے بعد کوئی چار تین چار سال کے بعد چار تقریباً چار سال کے بعد وہ میں نے اور میرے ایک تھائی پارٹنر نے ملکے ہم نے ایک اپنی کمپنی ہونگ کونگ میں بنا لی اور اس میں پھر ہم وہ کمپنیز کو جو ہے فیننس کیا کرتے تھے اور ان کا جدہ سے مال بنتا تھا وہ ہم اٹھا کے لے جاتے تھے تو ہم ملینز آف ٹنز آف سٹیل جو ہے وہ خرید کے اور ساری دنیا میں بیچا کرتے تھے تو اب یہ اب آپ کی پرائیوٹ بزنس ہو گئی تھی از ان انڈپینڈنٹ بزنسمن آپ یہ کر رہے تھے جی دو ہزار ایک تک جو ہے میرے ساتھ تھائی پارٹنر تھا پھر دو ہزار ایک میں میں نے جو ہے اس کو بائی آؤٹ کر لیا تھا ٹھیک اچھا تو اس کے بعد آپ کی یعنی کہ آپ میڈیا میں آپ کیسے انوالو ہو گئے پھر چیارٹی کا بھی آپ کام کرتے رہے یہ جو آپ نے سپین آؤٹ کیا اس کے بارے میں بتائیے سن دو ہزار آٹھ تک تو ہم صرف سٹیل اور سٹیل ریلیٹڈ چیزوں میں ہی تھے یعنی جو بھی چیز سٹیل ہوتی تھی یعنی اگر ہماری کچھ پورٹس میں برس وغیرہ بھی تھی تو وہ اس میں ہم اپنا سٹیل وہاں سے شپ وغیرہ کیا کرتے تھے تو دو ہزار آٹھ میں میں نے اپنا سارا جو سٹیل بزنس ہے وہ ایک رشن پارلیمنٹریرین کو بیج دیا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے مختلف کاموں میں پیسہ ڈالنا شروع کر دیا انویسمنٹ کبھی میڈیا میں کی کبھی دوسری ڈیزنس میں جہاں ریل سٹیٹ میں کبھی اگری کلچر میں کئی آہ بینکنگ میں میں لب اس طریقے سے ہر جگہ انویسمنٹ شروع کر دی اچھا اس اسنا میں آپ کا پاکستان سے کوئی تعلق رہا آپ کے فیملی تو ادھر ہی تھی تو آپ آتے جاتے رہتے تھے جی پاکستان میں آتے جاتے رہتا تھا وہاں سے کوئی اتنا آہ پاکستان کے ساتھ وہ پہلا میں نے جو کام کیا تھا وہ پاکستان سٹیل میں بلاس فرنس کی کیپٹل رپیر تھی تو وہ اس میں ہم نے کام کیا تھا اس میں بلکہ کیا کام کیا تھا کہ جب ٹینڈر ہوا تھا تو ہم نے ایک چیز کی کوٹیشن دی تھی ٹو اینڈا ہاف ملین ڈالر اور اس کا جو سیکنڈ تھا وہ اس نے دی تھی چودہ ملین ڈالر ہم اچھا تو وہ پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہے انہوں نے آ کے ہمیں کافی آفریں کی کہ بھئی آپ پیسے لیں اور بیٹھ جائیں تھا میں نے کہا نہیں بھئی ہم میں تو یہ کام کر کے دکھانا ہے اور وہ ایکچولی وہ کام ہمیں نقصان میں کیا اور آج تک جو ہے وہ سٹیل مل نے ہمیں پوری تک یہ نائنٹین نائنٹی تھری کی بات ہے اور آج کوئی بیس پچیس سال ہو گیا اس کو گزرے میں بھی تو آج بلکہ تیس سال ہونے والے تو ابھی تک انہوں نے ہمیں دو لاکھ چھے آزار ڈالر ابھی تک ہمارے نئی واپس کی ہے لیکن آپ کام تو کرتے رہتے پاکستان کے یعنی کے بزنس کنسرنز یا گورنمنٹ یا کوئی آپ کا تعلق تو رہتا ہے نہیں بلکل نہیں کیوں وہ صرف پاکستان سے تعلق جو ہے وہ ہمارا پیدائشی تھا یا ایموشنلی تھا تو اگر جیسے پاکستان میں جب وہ ہوا زلزلہ آیا تو میں اور میری بیگم ہم آئے وہاں پہ ہم یوکرین سے فیل ہسپٹل لے کے آئے ہم نے پاکستان میں جو ہے انٹرپریٹرز وغیرہ کے لیے لیے ان کے لیے کھانا وغیرہ پنڈی سے بھیجتے تھے پنڈی میں ایک ہسپٹال میں ہم نے اپنا پورا ہسپٹل پھر قائم کیا وہاں پہ جو مانسیرہ سے آگے کا جو ایریا تھا اوپر جہاں جہاں چیزیں نہیں جاتی تھیں وہاں پہ ہم نے وہ میول وغیرہ کر کے اور ان کے تھوڑ چیزیں بھیجتے رہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا اپنی بیگم کے ساتھ ہم نے وہ باک کی ایریا میں گاؤں کو پورا عباد کروایا واپس سے تو مدب جو چیز ہمیں ایز پاکستانی ہمیں کرنی چاہیی تھی وہ کرتے رہے پھر اسی طریقے سے ٹیکسلا میں ایک ہائی ٹیک یونیورسٹی ہے اس کے اندر ہم نے کافی مدب ڈونیشنز وغیرہ دی اور جو آرمی میڈیکل ہاسپٹل کا جو کارڈیو ونگ ہے اس میں بچوں کے دل کے علاج کیلئے جو ہے انفر سٹرکچر کیلئے بھی فنڈنگ وغیرہ دی تو اس طریقے سے وہ پاکستان سے مدب اسی قسم کا کوئی تعلق ہے جو کہ چلا آتا ہے پاکستان میں بزنس کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوئی کیونکہ اتنی زیادہ کرپشن وغیرہ تھی جی تو اس وئے سے مدب جو کام پاکستان کے لیے کر سکتے تھے وہ تو کرتے رہے لیکن یہ کہ کبھی بزنس جو ہے وہ پاکستان میں صرف ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا آئی ٹی کا کام نے پاکستان میں شروع کیا ہے کہ وہ جرمنی کے لیے پاکستان میں جو ہے پروگرامنگ وغیرہ آؤٹسورس کرتے ہیں اور اس کو جرمنی میں اب شاید سعودی عرب میں بھی لے کے جائیں اس طریقے سے تو وہ ایسا 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 ایکسپینڈ کر رہے ہیں آپ بریٹیش سیٹیزن اور آپ یوکرین میں رہتے ہیں is that correct جی جی بالکل صحیح بولا اچھا تو آپ یوکرین کی جو اس وقت جنگ ہے وہاں ہم پڑھے تھے کہ آپ لوگوں کو ایویکیویٹ کرنے میں بڑی مدد کرتے ہیں جو وہاں لوگ ہیں ان کو بھی مدد کر رہے ہیں علاوہ اس کے جو وہاں سے نکلے ہوئے ہیں جی دیکھیں ایک تو بڑا ظلم ہوا ہے یوکرین کے ساتھ کے ان کے اوپر ان کے پڑوسی نے حملہ کر دیا ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا اور وہ almost کیف تک پہنچ پہنچ گئے تھے یہ صرف یوکرین کی بہادری تھی کہ وہ ننگے ہاتھوں نہتے جو ہے وہ اتنی بڑی قوم کا مقابلہ کرتے ہوئے اور انہوں نے اپنے اٹلیس اس سائٹ سے ان کو مار کے بھگا دیا اور اب جو جنگ ہے ان کی ایسٹ میں چل رہی ہے تو اس وقت جو ہے وہ تقریباً آٹھ ملین سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یوکرین سے نکلے اور کچھ لوگ جو ہے وہ فسے ہوئے تھے بہت زیادہ جہاں پہ کہ گولے گر رہے تھے اور وہاں پہ آپ اندر نہیں جا سکتے تھے تو وہاں پر بھی ہم نے کوشش کر کے جہاں جہاں سے ہم سے بن سکتی تھی کچھ امریکہ کی کمپنیز ہیں جو لوگوں کو نکالنے میں ماہر ہیں ان کی کوئی خدمت لی کچھ یوکرین کی اپنی کچھ ایجنسیز ہیں جو وہ کرتی ہیں ان کی مدد سے اور کافی لوگوں کو جو ہے کافی بچوں کو اندھے بچوں کو کا ایک پورا وہ ہے ان کو نکال کے ان کو لن لے کے گئے اسی طریقے سے جنگ کے دوران میں جو ہے کافی زیادہ جو ہے وہ ہیومن ٹریڈ بھی بہت ہوتی ہے جی تو وہ اس اس کو روکنے کے لیے بھی ہم نے یوکرینین گورنمنٹ کے ساتھ امریکن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے پورا ایک پروگرام سیٹ کیا اور وہاں پہ لوگوں پہ نظر رکھتے تھے کہ بھئی کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا کچھ بچے تو نہیں آگواہ ہو رہے کچھ اس طریقے سے آہ تو یا یہ کہ کوئی پروسٹیوشن وغیرہ کا کام نہیں چل رہا تو اس میں بھی ہم نے سارا پورا ایک پروگرام جو ہے ان کے ساتھ مل کے پورا چلا رکھتا ہے اس وقت جو میڈیا ہے یوکرین میں اس میں آپ کی کوئی انوالمنٹ ہے کیونکہ میڈیا کا تو رول اس وقت بڑا اہم ہوگا جنگ میں خبریں نکالنا بات کرنا لوگوں کو حمد دینا اس وقت میڈیا جو ہے وہ ہم اپنا سارے میڈیا اس سے جو ہے وہ تو بیچ چکے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ میڈیا والے ہمارے ساتھ بات ضرور کرتے ہیں ان کے ساتھ کافی ہماری جان پچان بھی ہے میری وائیب بہت ایکٹیو ہے اس معاملے میں بھی تو جو جو ہمارے پاس خبر ہوتی ہے اندر کی باہر کی جو بھی وہ ہم ہمیں ان سے مل جاتی ہے یا ہم ان کو دے دیتے ہیں جی آپ یہ بھی میں نے کہی ہی سنا تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ملے یوکرینین پریزیڈنٹ کو اور آپ نے ان سے کہا کہ حالات ذرا گڑبر لگ رہے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں تو انہیں کہا نہیں بھیل بھی سیف کوئی اٹیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی وہ مجھے چونکہ بریٹش گورنمنٹ ہر وقت بولتے تھی کہ بھئی آپ چلیں نکلیں یہاں سے یہاں پہ ابھی حملہ ہونے والا ہے حملہ ہونے والا ہے تو وہ ہماری دوستی بھی ہے پریزیڈ سے بھی ہے دوسرے وہاں پہ بڑے لوگ ہیں ان سے بھی دوستی ہے تو ہم ان سے یہی پوچھتے رہتے تھے کہ بھئی وہ بتاؤ اب نکلنے کا ٹائم ہے تو ہم نکلیں تو وہ بھی آخری دم تک جو ہے ان کو نہیں پتا تھا یا اٹلیسٹ یہ کہ وہ اس پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ شاید حملہ ہوگا تو وہ آخری دم تک ایون دو دن پہلے تک جو ہے وہ یہ بولتے رہے کہ بھئی نہیں کوئی چانس نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بھی انٹیلیجنس ہے اور لیکن اس کے بعد وہ میری انٹیلیجنس والوں سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو کافی خبریں دی تھی کہ بھئی حملہ ہونے والا ہے اور کیا ریزن ہے کہ وہ انہوں نے اس پر بلیو نہیں کیا وہ ان کو نہیں پتا تھا اچھا یہ بتائیے گا بفور بھی کلوز آپ کی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ پاکستانیوں کو کوئی خاص انی سپیشل میسیج میرا تو پیغام پاکستان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں کافی ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں چاہے جہاں بھی رہیں چاہے ہم پاکستان سے دور ہوں یا کہیں بھی ہوں تو ہم ہماری ذہن میں سوچ میں ہمیشہ پاکستان رہتا ہے اور کہیں پر بھی جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں یا خودانہ خاصتہ ابھی روپیہ اوپر چڑھ رہا ہے لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ارسا پرابلم یہ کہ ہم لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں تو ہم دنیا کی چیزوں کو شاید سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر دنیا میں پیٹرول کا دام بڑھتا ہے تو پاکستان چونکہ پیٹرول میں سیلف سفیشن نہیں ہے آئل میں تو نیچرلی وہاں پہ بھی بڑھنا پڑے گا تو اس کے لئے اب تو ڈاکٹر زہور آپ کو معلوم ہے میڈیا کی وجہ سے کوئی چھوٹے شہر میں گاؤں میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی کیونکہ اردو زبان میں بھی ہر چیز مل جاتی ہے تو لوگ کو خبریں تو رہتی ہیں میرا خیال ہے سیاست آڑے آ جاتی ہے اس وجہ سے لوگ اس کو مختلف طریقے سکتے ہیں جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں وہ خبر تو مل جاتی ہے لیکن ہمارے لوگ دیکھیں اس کو خبر کو انیلائز کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ جی وہ تیل کا دام اتنا چڑ گیا اب اس کے لئے جو تھوڑی سی عقل کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ذرا یہ سوچیں کہ وہ کیوں چڑھا یعنی اگر گورنمنٹ کا یہ صرف اس میں فائدہ بنانے کا کام تھا کہ انہوں نے چڑھا دیا یا گورنمنٹ نے اس کو مہنگا لے کے بیچائے تو اس ویے سے وہ مہنگا مل رہا ہے مطلب صرف معمولی سے یہ چیز ہے دنیا بھر میں اس وقت کھانے کی پینے کی قلت ہوئی ہوئی ہے مہنگا ہی ہوئی ہے بھائیس ملین ٹن جو گندم ہے وہ بھسی پڑی ہوئی ہے ریشیا کے اوپر جو ہے سینکشن لگی ہوئی ہے اس وقت کم از کم دنیا کے جو بزار سے جو ہے اٹلیس ستر اسی ملین ٹن جو ہے وہ گندم اور گہوں اور یہ چیزیں کم ہو چکے اور جیہاں تو یہ ساری لوگ کو جو ہے اب آپ کی ہمارے ملک میں جب قیمتیں بڑھیں گی تو لوگ کہیں گے یا قیمتیں تو بڑھنے کی دوسری بات ہے ہو سکتا ہے ملنا بھی بند ہو جائے تو مطلب یہ ساری چیز اس پہ بھی دیکھنی چاہیے ہمیشہ اپنی گورنمنٹ کو خصور وادنی ٹھارانے چاہیے اور دنیا کو جو ہے کہ حالات کو بھی ذرا سے دیکھنے چاہیے برحال میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں برحال تکلیف بہت ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے انتظار نہ کریں کہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ابھی کھانے پینے کو دے دے گا اور ہمیں ہر چیز جو ہے ہماری صحیح ہو جائے گی اس کے لئے تھوڑا سا محنت کرنے کی ضرورت ہے سفر کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں جب تک آپ خود اپنے آپ کو responsible نہیں بنائیں گے dependable نہیں ہوں گے یہ لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں اس وقت تک جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے مدلہ ترقی نہیں ملے گی ویشت بیشت بلکل میں نے خیال جی اور کرتے رہے یا پھر یہ کہ کام کریں اور جب کام کریں گے کہ میں کراچی کی سڑکوں سے اٹھا ہوا اور یہاں تک میں پہنچا ہوں یقین جانے میں فرس جنریشن میں ہوں میرے والدین وغیرہ ہم لوگ کوئی نہیں تھے ہمارے پاس سادہ سی روٹی پکتی تھی ہمارے پر گاڑی کوئی نہیں تھی اور آج گاڑیاں بھی ہیں اور ہم اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس کے لیے صرف محنت کی ضرورت ہے بے شک محنت کی ضرورت ہے اور صحیح نیت کی ضرورت ہے اور یقینی طور پہ پاکستان میں لوگ مہنتی بھی ہیں حمد بھی کرتے ہیں اب صحیح ماحول اور قیادت بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے لیکن بہت بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اور جب ہم کراچی کی سٹیل مل پر کچھ کریں گے تو پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے پھر ہم آپ کی ایکسپرٹ ایڈوائز اس پہ لیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خدا حافظ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات